اسلام علیکم دوست و امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی آج جو ہے وہ ہم اپنے فارم کا وزٹ کر لیتے ہیں اور جانور دیکھ لیتے ہیں کیا سین ہے اور پھر یاسین بھائی سے بولتے ہیں کوئی جانور کھول کے بھی دکھا دے ہیں پھر چلیں کنٹینیو کرتا ہے تو بھائی پہلے ایک جو ہے وہ سرسری سا وزٹ کر لیتے ہیں جانور پر سب کے نظر مار لیتے ہیں یہ آگئے ہیر ہیر کیا حال ہیں تمہارے ہیر اور یہ آگیا پانڈا پانڈا اور ہیر ساتھ ساتھ کھڑے میں بھائی اور یہ بیٹھے ہیں یہ والے دونوں یہ بیٹھا ممارک گرے گرے سے لے گا اور یہ آگیا ہمارا کالو اور یہ رلال بادشاہ یہ رہا بالا اور بالا ماشاءاللہ سے گروت میں بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور یہ آگیا ہمارا ٹکر سنگ ٹکر سنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکر سنگ کے جو ہے نا ماشاءاللہ غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹکر سنگ کو غصہ آتا ہے بہت بے انتہا کا غصہ آتا ہے بس اتنا تھے اس سے زیادہ پیار کرنا ڈینجر ہو سکتا ہے اس کو تو بھائی یہ دیکھیں وہ یہ آگیا ہے یہ یہاں پہ ہمارا اور یہ رہا گبرو اور یاسین میں اس کی جوہیں نکال لے ہیں بھائی جوہیں نکال لے ہو گیا جوہیں تو ہوتی نہیں ہے بچھڑو کوئی جوہیں نکشوں نگاری ہو رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گروت بہت ہی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی اس وقت اب یہ اتنا دھیٹ ہو گیا ہے یہ اپنی مرضی سے چلتا ہے اس کی رسی کھولو تو رسی بگڑے چلتا نہیں یہ خود ہی خود ہی جاتے ہیں اندر وہاں اور خود اپنی جگہ پہ آگیا اور یہ تو میں آپ لوگ دکھانا بھول گیا کہ بھائی یہ یہ ہماری نیو انٹری ہے اور یہ ہمارے دوست نے خریدا ہے قربانی کے لیے آپ لوگ نظر آ رہا ہے بھائی اس کے میں آپ لوگوں کو ریٹس بھی بتاتا ہوں یاسین بھائی یہ گوش میں وزن میں کتنا ہوگا یہ تقریباً بھائی تین من کا بچڑا ہے دو دانت ہے اور کلر والر میں بھی ماشاءاللہ اچھا ہے ہائیڈ بھی اچھی ہے اچھا بچڑا ہے اور اس کے ریٹ جو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ کتنے کا لیا ہمارے ان بھائی نے جب تک جو ہے ابھی تک تو آپ گیس کریں اینڈ میں خیر میں بتا دوں گا کہ یہ کتنے کا ہے اور یہ آگے ہمارا یہ اچھا آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا بہت اچھی طریقے سے اس کی گروت لیول وغیرہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ کیسا تھا اور ماشاءاللہ یہ اب کیسا ہو رہا ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کیونکہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا کچھ زیادہ توجہ دی گئی تھی کیونکہ یہ لوگ ہلکے تھے یہ دیکھیں اب آپ اس کو میں پیچھے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ یہ ایسا ہے اور پہلے آپ لوگوں پتا تھا یہ کیسا تھا تو بھائی اب جو ہے وہ گبرو کے کھلو آتے ہیں اور دیکھتے ہیں گبرو کیا کرتا ہے یاسین بھائی تھوڑا سا لد نکال کے گبرو کو صحیح سے دکھا دیتے ہیں یا نہیں دکھا پاتے ہیں یا نہیں یہ دیکھتے ہیں تو بھائی یاسین بھائی گبرو وہ کھلے اور دیکھیں گبرو جو ہے وہ گبرو کی ماشاءاللہ سے اب کیا ریکاوری ہے کیونکہ بہت کمدور ہو گیا تھا آپ لوگوں میں نے پہلے بتایا ابھی تک کافی ٹائم اس کو نہیں دکھایا ہم لوگوں نے اب ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کا اسٹریکچر دیکھیں آپ اس کی گلائیاں چیک کریں ماشاءاللہ اور دیکھیں یہ کس قدر زور لگاتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی لازمی بولے ہیں آپ لوگوں نے یہ بہت ویگ ہو گیا تھا اور یہ چولستانی ہے پیور جس کی ویسے جب یہ اپنی تمام قسم کی تکلیف اور بیماریوں سے بہاں نکلا اس کے بعد جب اس کو صحیح چارہ ملا تو اس نے بہت اپنا وزن بڑھایا ہے اور اب دیکھیں اب یہ کیسا زور لگاتا ہے پہلے اگم سن ہوتا تھا اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا درتا بھی بہت تھا اب یہ درتا نہیں ہے اب یہ غصہ کرتا ہے کیونکہ نکل وغیرہ ہے نہیں اس کو بالکل کھلا کر کے پالا ہے ہم لوگوں نے اور اس میں جو ہے وہ اس کی اتنی خدمت اور اس میں محنت میں ہمارے منظور بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں منظور بھائی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر تو یہ ان کی ساری محنت ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ گردن دیکھیں آپ اس کی گردن چیک کریں ماشاءاللہ مکھن چیک کریں اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوورال آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا بشڑا یہ دیکھیں تو بھائی یہ ہے سین اور اس کے لئے اب آپ لوگ جو ہے وہ یہ فور سیل کے لئے آویلیبل ہے اس کے لئے آپ لوگ کانٹیک کر سکتے ہیں یاسین بھائی اس کا میٹ ویٹ کیا ہوگا پروکس آپ کے اندازے سے ساڑھے پانچ من ساڑھے پانچ من پلس ہو سکتا ہے یا ماینس ہو سکتا ہے تقریبا پلس ہوگا نیچے نہیں ہوگا پانچ من سے تو اپر ہوگا گارنٹی ہے پانچ من سے تو اوپر ہوگا گارنٹی ہے ساڑھے پانچ یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ ہو سکتا ہے مگر پانچ ون کنفرم بتا رہے ہیں تو بھائی یہ ان جنوروں میں یہ ہے سین کے ہم لوگ جو ہے نا اور میٹ ویٹ نہیں بتاتے تو باقی یہ ہے کہ ہو سکتے آپ لوگ کو جو ہے نا یہ ویڈیو میں اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا تو وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو جو ہے وہ پتہ چلے گا چیز کیا ہے اور کیسی ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنا پیارا یاسین بھائی ذرا اس کو کوشش کریں کہ یہ تھوڑا سا چلے آگے پیچھے جا اپنی جگہ پہ چلے جگہ پہ لے ابھی در سے سیدھا وہ چلے بھائی یہ دیکھیں سب کے بیش میں سے ہوتے ہو جا رہے ہیں ایسا اور وہاں جاتے جاتے ہیں انہوں نے سب کو ہلا ڈالا تو بھائی اب نیکس بتائیں کون سا والا کھولنا ہے آپ لوگ کمنٹ کرتے رہے ہیں کمنٹ میں بتائیں کہ بھائی نیکس کون سا کھولنے والا گیس کریں یاسین میں نیکس کون سا کھول کے دکھا رہے ہیں اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اس کو دکھا دیتے ہیں اور یہ کھڑا بھا بھی ہے تو بھائی یہ بھی فارس سیل کے لیے آویلیبل ہے یاسین بھائی اس کے دو دانت ہو گئے ہیں تو بھائی یہ دیکھتے ہیں یہ دو دانت ہو گیا یا نہیں کیونکہ یہ پکا کھیرا تھا اور اس کے کافی دانت ہل لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گلائیاں چیک کریں اس کی اور یہ جب آیا تھا پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا تھا اور اب اس کی گلائیاں چیک کریں گلائیاں ماشاءاللہ بچے نے خوب کی ہیں اور ٹھیک تھاک جو ہے وہ یہ اپنی جو ہے نا ہائٹ لینڈ پہ کامر دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھرتی چیک کریں ایکٹیفنس چیک کریں بچے کی یاسین بھائی اس کا بتائیں اب یہ جو ہے وزن میں کیا ہوگا یہ ساڑھے چار من ساڑھے چار من کنفرم مگر اس سے اوپر ہی ہوگا اور ہو سکتا ہے کیمرے میں جو ہے آپ لوگ کو یہ چھوٹا نظر آ رہا ہوں یا بہت ہی چھوٹا لگ رہا ہوں مگر یہ یاسین بھائی کی ہائٹ ماشاءاللہ کافی اچھی ہے میں دور سے فریم کرتا ہوں اور اب آپ لوگوں کو پتہ چلے گئے یہ دیکھیں کتنا بڑا بچے ہیں کلر کا تو یہ ماشاءاللہ دانت دیکھتے ہیں بھائی اب یہ دو دانت ہوا نہیں ہے مگر یہ پوری طریقے سے ہل رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے ملکہ یہ ہے کہ کبھی بھی گر سکتے ہیں دونوں دانت ہل رہا ہے کافی ہل رہا ہے 6-7 دن میں گرا دے گا 6-7 دن میں ماشاءاللہ باقی بچہ بہت ٹائد اور چست ہے بچہ ملکہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سکتے ہیں کہ ہمیں ایسا بچڑا چاہیے جس میں چربی ہی کم ہو تو میں پریفیر کرتا ہوں یہ والے بچڑے کو اس میں جو ہے آپ کو فیٹ کا ریشو بہت ہی کم ملے گا کیونکہ ماشاءاللہ اس نے اپنا میٹ ویٹ بہت انکریز کیا ہے اور یہ کافی اچھا بچہ ہے تو بھائی آسین بھائی یہ ہو گئی ساڑھے چار اور پانچ پانچ ساڑھے پانچ من کے ہم نے دو دکھا دیا یہ اب نیکس کونسا دکھانا ہے جو فار سیل والا ہو میرے خیال سے گرے والے دکھانے کے مون میں ہے آسین بھائی اور گرے والا بھی جو ہے نا ماشاءاللہ کافی ہیوی اور ہیلتی ہے یہ گرے والے کا جو ہے ہم نے ایک نام بھی رکھا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا گرے سلیگر کر کے اس کا نام ہے یہ ہے گرے سلیگر اس کا ہم نے نام رکھا یہ ہے چولستانی بریڈ آپ لوگ بھی بولیں یار ماز بھی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں کہ گرے سلیگر تو وہ برہمن بریڈ ہے اور یوں ہیں تو میں بتا دوں کلیر کر دوں کہ ہم نے صرف اس کا نام رکھا ہے گرے سلیگر اس کے کلر کی وجہ سے باقی یہ ہے چولستانی بریڈ اور میں آپ کو دکھا دوں ذرا اس کی بیک اوپر سے ما شاء اللہ اس قدر بہترین یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو یہ آ رہا ہے نا یہ اپنی کمر بنا رہا ہے مطلب اس بچے کا ایسا ہے نا یہ اس کی گروت لیول اسنا اچھا ہے کہ اگر کوئی اس کو لے کے اگلے سال کے لئے کرے نا اور اس کے تھوڑے سے جو ہے وہ سنگ وغیرہ ٹرم ہو جائیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی اور نیکسٹ ایئر کے حساب سے بیسٹ آئیٹم ہے کیونکہ اس کا گروت لیول بہت اچھا ہے تو بھائی یہ بھی فور سیل کے لئے آویلیبل ہے یہ اسکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں اور وزیڈ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں یاسین بھائی اس کے دانت دکھایا ہے بھائی یہ دو دانت ہے پورا دو دانت ہے پورا دو دانت ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی یہ دو دانت ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی یاسین بھائی اس کا کیا ہوگا ویٹ یہ ساڑھے پانچ منٹ پلس ہوگا یہ ساڑھے پانچ منٹ پلس ہوگا کیونکہ اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا سکے اس کی کمر سے جب آپ لوگ لائیو آگے دیکھیں گے یہ جو کمر ہے نا اس کی یہ دیکھ رہے ہیں ایک تھوڑا سا بمپ سا یہاں یہاں بمپ سا فیل ہو رہا ہے یہ بمپ سا تو یہ والی جو حصہ ہے نا یہ زیادہ اس پہ اچھا خاص ہے اس نے جو ہے نا اپنا ویٹ انکریز کیا ہے منزبت ہے یہاں کے یہاں پہ بھی ہے مگر یہاں پہ ایک الگی آپ جب واضح آگے دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ جگہ الگی آپ کو اٹھی بھی نظر آئے گی کہ بھئی یہاں پہ الگی سسٹم ہے باقی ما شاء اللہ بچے کھاتے پیتے ہیں اور اچھی کھلائی پلائی کے بچے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کو اس کا مکھن وغیرہ کھال کھولے وغیرہ چیک کراتے ہیں ما شاء اللہ حسین بھائی ذرا اس کا مو پر کریں ما شاء اللہ اچھا یہ بھی ذرا وہ چست ہے مگر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کافی اچھی چیز ہے یہ چیک کریں بھائی مرلہ اس کے ان لوگ پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جیسے دکاسی لوگ وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انداز سے بولتے ہیں میرا جانور جو ہے اتنے ویٹ گا ہے تو انشاء اللہ جو ہم میٹ ویٹ بتا رہے ہیں اس سے اوپر ہوگا نیچے نہیں ہوگا باقی آپ لوگ یہاں آکے وزٹ کر سکتے ہیں تو بھائی یہ جا رہا ہے واپس گریس لے اگر بننے کے لیے اس کا گروہ اس کا ویٹ بغیرہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا کیمرہ پورا پورا بشڑا دکھائے جو ہے ایکچول میں کیونکہ کیمرہ جو ہے وہ ویڈیو شوٹ ہوتی ہے وائیڈ اینگل پہ اس ٹیمپ پہ کیمرہ کہاں کر چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کبھی جانور بہت چھوٹا لگتا ہے اور تو کبھی بہت ہی بڑا لگتا ہے تو آپ لوگ لازمی وزٹ کر سکیں کراچی میں ہی ہے ہمارا یہ چھوٹا سا فارم جو کہ سرجانی کی بینس کالونی کے اندر ہے ایزی لی آپ لوگ آ سکتے ہیں اور میرے خیال سے جو اب مویشی منڈی ہی لگی ہے اس سے تو قریب بھی پڑے گا آپ لوگ تو بھئی نیکسٹ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس نیکسٹ اب کچھ مستی ہو جائے اوہو مستی کھوڑا کھول لیے ہی ہے کیا سین بھئی دیکھتے ہیں اس کو کہ بھئی کیا سین تو بھائی یہ بھی ایک اور ہمارا بچڑا ہے جو فارسل کے لیے آویلیبل ہے اور اس کا میٹ ویٹ تو میں بتاؤں گا پھر یہ آسین بھائی نے یہ بتانا ہے کہ میں صحیح بتا رہا ہوں یا نہیں تو بھائی آسین بھائی کیا کہتے ہیں آپ میں تو کہتا ہوں بھائی اس کا کمس کم چھ من کے قریب ہے ایسا ہی ہے تقریباً چھ من کے اس کو پونے چھ من کہہ سکتے ہیں چھ من ہو جائے گا یہ انشاءاللہ مرلہ ہم جو ہے پھر بھی وہ تھوڑا سا جو ہے در کے بتاتے کہ بعد میں ہمارا کوئی چاہنے والا یا دیکھنے والا یہ نہ بولے بچڑے تو چھوٹے چھوٹے سے یہ ان کے مو سے جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کے مال کے اندر کہ بچڑا اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے جتنا جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ بچڑا اتنے وزن کا ہے مگر یہ کافی وزن کا ہے بچڑا اس کا بھی جو ہے نا ہیوز مللہ یہ اس سے بڑا ہے اس سے یہ بڑا ہے وزن میں بھی زیادہ ہے اور اس کی بھی کمر وغیرہ پٹھ جو ہے وہ بتاتی ہے اس چیز کو کہ یہ کیا چیز ہے اب دیکھیں میں دور آیا ہوں نا تو یہ یاسین بھائی کی ہائٹ سے اندازہ اور ہو گئی بچڑا کتنا بڑا ہے مگر کیمرے کے وائیڈ انگل کی ویسے اتنا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو یہ میں کوشش کروں گا یہ یاسین بھائی اس کو ذرا چلا پھر آ کے دکھائیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں ما شاء اللہ بھائی تو تقریبا پہنے چھے چھے منگ کا بچہ ہے یہ اس سے اوپر ہو سکتا اس سے نیچے نہیں ہو سکتا کافی وزن ہے بچڑے میں اور اچھی پلائی کا بچہ ہے اور یہ چار دانت میں یہ بھی میں کلیر کر دوں کبھی کبھی یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ دانتوں کا اشیو ہو جاتا ہے تو بھائی یہ کلیر چار دانت پہ ہے یاسین بھائی اس کے چار دانت دکھا دیں آپ تاکہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ کوئی جو ہے نا یہ بولے ہمارا بھائی کے یار دانت بھی دکھائی دیتے تاکہ ہمیں جو ہے ارادہ کرنے میں کہ ہم نے آنا ہے نہیں آنا ہے یہ دیکھیں چار نکلتے ہوئے چار ہیں چار ہوا نہیں ہے یہ نکلتے ہوئے چار ہیں یہ پورے بڑے چار دانت ہیں مگر اس کے تھوڑے تھے اب سیدھے ہوں گے ملو چار دان نکل گئے ہیں اور وہ سیدھے ہو جائیں گے ابھی تھوڑے سے ٹیڑے ہیں جیسے عمر پوری ہوتی ہے تو یہ بلکل برابر ہو جاتے ہیں تو بھائی یہ دیکھا یہ رہا ہمارا پانڈا جس کو ہر تھوڑے دن بعد جو ہے نظر لگ جاتی ہے اور اس کا یہ نظروں والا معاملہ جو ہے چلتا ہی رہتا یہ دیکھیں آج بھی جو ہے یہ سن کھڑا ہوا ہے تو بھائی دیکھا آپ نے جیسے کہ بھائی یہ ہے ہمارا کالو کالو بھی تقریباً جو ہے وہ پانچ من پلس ہے سب وہ پانچ من ہوگا یا اس سے اوپر ہو سکتا ہے مگر ہم لوگ پانچ من ہی کہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں لال بادشاہ کے لئے بھی کر سکتے ہیں لال بادشاہ جو ہے آپ پروچ چھ من ہے چھ من پلس ہوگا مگر چھ من ہی ہے ہم لوگ کہیں گے اور یہ دو دانت ہے بلکل صاف سترہ دو دانت بچڑا ہے اور ہائیڈ میں بھی اچھا ہے لینٹ میں بھی اچھا ہے اور بڑا فائن لال کلر میں بڑا فائن کلر میں ہے تو بھائی آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو بھائی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ